انسائیڈ پاکستان راستہ ہے جو سیدھا گوادر کو لیڈ کر رہا ہے تربت کو لیڈ کر رہا ہے اور اس پورے سفر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوادر کس طرح گیم چینجر ہوگا گوادر جو پاکستان کا گیٹوے ہے پاکستان کی ایکانوی کا گیٹوے ہے اور بلوچستان کو ایکسپور کرنا ہے گوادر کو ایکسپور کرنا ہے تو پورے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو بلوچستان کے حوالے سے اور خاص طور پر گوادر کے والے سے اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں پرنسیس آف خوب پہ اور یہ کن ملیر سے تھوڑا سا آگے جب آپ امارہ کی طرف ٹرائول کرتے ہیں تو یہ جگہ ہے اور پرنسیس آف خوب یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے آپ جب ٹوورز گوادر ٹرائولنگ کر رہے ہیں اور میرے بالکل لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پرنسیس آف خوب قدرت کا عظیم شہکار اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پرنسیس آف خوب ہے پرنسیس آف بلوچستان ہے اور بلوچستان کی جو ڈیویلیمنٹ ہے ترقی ہے اور بلوچستان جو ایک امید ہے سی پیک جو ایک امید ہے اور گیم چینجر منصوبہ ہے اور انشاءاللہ تعلیم جس طرح پرنسیس آف خوب ہے اسی طرح بلوچستان بھی ایک بہت بڑی امید ہے اور یقین ہے کہ یہ صوبہ پاکستان کی ترقی کا زامن ہے اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے اور انشاءاللہ تعلیم بلوچستان ترقی کرے گا آپ سب لوگوں سے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور وزٹ کریں جب آپ یہاں پہ آئیں ہیشٹیک پرنسیس آف خوب ہیشٹیک گوادر کا استعمال کریں چیک ان کریں تاکہ میکسیمم ہم گوادر کو بلوچستان کو ایکسپلور کر سکیں اور یہ کوسٹل ہائیوے بہت خوبصورت ہے ہماری فورسیز نے اس پر بہت کام کیا اور اتنا زبردست یہ روڈ بنا ہوا ہے ٹیبلنگ کے لیے بلکل یہ سیف جگہ ہے آپ آئیں فیملیز کے ساتھ آئیں اور سٹوڈنٹس آئیں یوت آئیں جو ہمارے بزنس مین ہیں بزنس کومنیٹی ہیں وہ ضرور اس لوکیشن کو اور اس پورے گوادر کوسٹل ہائیوے کو اس پورے بیلڈ کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو خوبصورت سمندر کے نظارے بھی ملیں اور آپ اپنی حسین لمحات یہاں پہ کیپچر بھی کریں اور بلوچستان کو گوادر کو ایکسپلور بھی کر سکیں مزید ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے امارہ کی طرف اور اب چونکہ رات کا سما ہے اور دن کی روشنی میں انشاءاللہ ہم امارہ تک پہنچ جائیں گے اور امارہ سے پھر ہم آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کراچی سے ہم نکلے کوسٹل ہائیوے پہ سفر کرتے ہوئے اس وقت ہم موجود ہیں امارہ پہ اور اب اگلی منزل ہماری ہے قوادر قوادر کی طرف چلیں گے ہمارا مقصد ہے بلوچستان کو ایکسپلور کرنا کوسٹل ہائیوے کو ایکسپلور کرنا قوادر کو ایکسپلور کرنا اور اس پورے سفر میں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کو اس کوسٹل ہائیوے اس پورے بیلڈ کے خوبصورت مناظر ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر انسائیڈ پاکستان آج کا انسائیڈ پاکستان بلوچستان گوادر کے نام اور اس وقت ہم گوادر میں موجود ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور گوادر کرکستیڈیم آپ کی پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا میں گوادر جو ہے وہ خبروں میں رہا گوادر کرکستیڈیم اور گوادر ڈیویلپ ہو چکا ہے گوادر پورڈ ڈیویلپ ہو چکا ہے یہاں پہ فٹوال سٹیڈیم ڈیویلپ ہو چکا ہے پاکستان پوائنٹ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور مہرین ڈرائیو آپ کو دکھائیں گے بڑا خوبصورت سمندر ہے بہت زبردست ویو ہے اور خاص طور پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا ٹرولر مافیا کے والے سے ٹرولر میت جو ہے اس میت کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے بتائیں گے کہ یہاں ٹیٹیلز ہیں اور ساتھ ساتھ پروٹیسٹ کی وجہ سے جو مقامی لوگوں کو یہاں پہ مشکلات کا سامنا تھا ان کو کیا ایشیوز ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ان مقامی لوگوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں یہاں کے جو ماہگیر ہیں وہ بڑے محبت وطن ہیں وہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں وہ آ کے چلنے کی بات کرتے ہیں آ کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں وہ خوش ہیں گوادر کی ترقی سے سی پیک کی ترقی کی وجہ سے کیونکہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر منصوبہ ہے وہ نہ صرف گوادر نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان اور اس خطے کی ڈیویلپمنٹ اور خطے کی تقدیر کو بدلے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین چیک پورٹس کے والے سے اور سیکیورٹی پائنٹ آف یوز سے بڑا اس چیز کو لے کر بھی پروپیکنڈا کیا جاتا ہے بات کی جاتی ہے لیکن جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اور چیک پوسٹ کی بات کرتے ہیں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں پہ ظاہرہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ اپنی سیکیورٹی پائنٹ آف یوز سے وہاں چیکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ پورے گوادر میں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے امن امان کی صورتحال بہت بہتر ہے یہ اس پہ بھی چونکہ جو ملک دشمن ناصر ہیں وہ اس چیز کو بیس بنا کر پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شہر کتنا پورا من ہے کوئی کسی قسم کی یہاں پہ چیکنگ نہیں ہے چیک پوسٹ نہیں ہے کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا اور جو یہاں پہ ٹورس آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ٹورس کتنا آزادہ نہ یہاں پہ گھومتے ہیں امن امان سے اپنا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں اپنے جو یہاں کے مناظر ہیں اس سے لطف ہندوز ہوتے ہیں کیپچرز کرتے ہیں اپنے ان حسین یادگارز کو لمحات کو اور کسی قسم کا ان کو کوئی تھرٹ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور بڑا پورا من اور سازگار ماحول ہے یہاں کا وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہم ہے پاکستان کے دم سے ہم ہے پاکستان اس وقت ہم موجود ہیں گوادر پوائنٹ گوادر پوائنٹ یہ وہ جگہ ہے جو اب گوادر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا یہ سبز ہلالی پٹھائیں پرچم جو ہے وہ دور سے لہراتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ گوادر جو پاکستان کے لیے گیٹوے ہے اور یہ پاکستان کی ترقی کا بھی گیٹوے ہے بلوچستان کی ترقی کا بھی گیٹوے ہے اور یہ اتنا زبردست ہمارا خوبصورت پرچم نظر آتا ہے اس مقام پہ ہم موجود ہیں اور یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی گوادر پورا گوادر سٹی جو ہے وہ بڑا خوبصورت یہاں سے نظر آ رہا ہے اور اریبین سی آپ دیکھ سکتے ہیں گوادر پورٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہی گوادر کی جو گیم چینجر ہے سی پیک اور جو گوادر ہمارا اتنا امپورٹنٹ ہے دیپ سی دنیا کی بہترین یہ سی ہے اور بنیادی طور پر یہ پورٹ اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کی ترقی کا اس کو گیٹوے بھی کہا جاتا ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے بھائر جو فورنرز ہیں ان کی توجہ کا بھی یہ پوائنٹ جو ہے وہ مرکز ہے سب سے زبردست اور اچھا ویو ہے اچھا پوائنٹ ہے یہ اور یہاں سے آپ پورے گوادر کا ویو کر سکتے ہیں پورا گوادر آپ کو نظر آتا ہے ادھر آپ کو پورا سمندر نظر آتا ہے اور آپ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت پہلے آپ کو یہ جگہ ویزٹ کرنی چاہیے تھی اور ظاہرہ بلکہستان کو ایکسپلور کرنا ہے گوادر کو ایکسپلور کرنا ہے گوادر کا جو ایک ایمیج ہے وہ ویسے ہی بہت اچھا ایمیج بیلڈ ہو چکا ہے لیکن یہ جب تک میڈیا سیول سوسائٹی اور ٹوریسٹ جتنا اس کو ویزٹ کریں گے اتنا زیادہ یہ پاکستان کے لیے گوادر کے لیے پورے بلکہستان کے لیے محفید ثابت ہوگا اور کی ٹونٹی ون نیوز کے ہمیشہ یہ کاوش رہتی ہے اور یہاں کا جو امنومان اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس ماحول کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور بلکل جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو وہ لوگ جو کراچی میں بیٹھے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں جو اسلامباد میں بیٹھے ہیں دیگر چہروں میں بیٹھے شاید ابھی تک انہوں نے ویزٹ نہیں کیا ضرور یہ جگہ ویزٹ کرنی چاہیے انویسٹرز کے لحاظ سے بھی بہت اچھی جگہ ہے گوادر چونکہ اب تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کی ایک نشانی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کتنا اچھا انویرمنٹ ہے کتنا اچھا ماحول ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ اپنی انویسٹرز کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور گوادر کی ترقی پاکستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے تو ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں اور یہ کتنا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت اچھا اس کی ہائٹ ہے اور یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور جب یہ پرچم لہرہ رہا ہوتا ہے گوادر ہم جب انٹر ہوئے تھے تو وہاں سے یہ نظر آتا ہے اور اس وقت ہم اس ویو پر موجود ہیں اس پوائنٹ میں موجود ہیں یہ پورا نیچے جو سٹی ہے وہ نظر آ رہا ہے پورٹ وہ نظر آ رہی ہے اور یہ ایریبین سی ہے اور اس طرف آگے امان وہ کہتے ہیں کہ لائٹے نظر آتی ہیں ظاہر ہے اب بھی بیادر اس طرح کا نہیں ہے لیکن پرسٹل کلیر ہو تو یہ سب چیزیں ہیں یہ پورا سمندر ہے اور یہی وہ ڈیپ سی ہے اب تو آپ کو پتایا کہ سیونٹی پرسنٹ برسیس تھرٹی پرسنٹ کی جنگ ہے پانیوں کی جنگ ہے تو ایمپورٹنس اس گوادر کی چونکہ یہ پوری سی پیک کو لیڈ کر رہا ہے یہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے یہ گوادر اور اس چیز کی یہ غمازی کرتا ہے یہ پورا یہ ایک لک اتنی اچھی ہے ابھی ہم آپ کو یہ ویو بھی دکھائیں گے اور یہ آپ ہماری سائچ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہیمر کی طرح بنا ہوا ہے اور بڑا افضل بردست یہاں سے سمجھ لیں گوادر جو ہے وہ اس کا زیرو پوائنٹ ہے اور یہاں سے پاکستان کی بلوچستان کی یہ سرخد شروع ہو رہی ہے اور جیسے جیسے آپ باہر کی طرف جائیں گے یہ بالکل ہمارے لیفٹ اور رائٹ پر کلتا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے گوادر شروع ہوتا ہے پورا بلوچستان اور یہ پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے تو یہ ماتھے کا جومر ہے ہمارے بلوچستان کا ہمارے پاکستان کا اور بہت پیارا ویو ہے باقی بیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جی تو اس وقت ہم پاکستان پوائنٹ پر موجود ہیں اور پاکستان پوائنٹ یہ اس کی جو افتتا ہوا ہے جنرل محمد آمیر نجم صاحب نے کیا جی او سی فورٹی فور ایس ایس ڈی اور تیس ماش دوزار پیس کو اس کا افتتا کیا گیا پاکستان پوائنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پوری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اور یہ صرف لوکل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے اور جس طرح ہم پہلے بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جیسی آپ گوادر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا یہ سب سکھلالی پرچم وہاں سے نظر آنا شروع ہوتا ہے اور جیسی آپ ٹریول کر کے اوپر آتے ہیں اور یہ وہ مین پوائنٹ ہے اس کو پاکستان پوائنٹ کا نام دیا گیا اور یہ پاکستان پوائنٹ یہاں سے پاکستان سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے گوادر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے بلوچستان کی سرخد کا آغاز ہوتا ہے سامنے میرے سیدھے آت پہ میری بیک پہ جو ایر بین سی ہے اور یہ ڈیپ سی ہے یہ وہ گوادر ہے جو گوادر لیڈ کرتا ہے گیٹوے ہے پاکستان کی ایکانومی کا گیٹوے ہے پاکستان کے ایمیج کا یہ گیٹوے ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پہ ہمارے فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے بلوچستان کا جو امن ہے وہ بہال ہو چکا ہے گوادر پوری دنیا کی توجہ حاصل کر چکا ہے اور تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور سی پیک جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے اس میں کوئی شک نہیں سی پیک گیم چینجر ہے اور یہ اس خطے کی قسمت بدلے گا اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس تیزی سے یہاں پہ اس ڈیپ پورٹ پہ کام ہو رہا ہے اور جس طرح پورے بلوچستان میں اور سی پیک پروجیکس جو ہیں وہ پاکستان بھر میں تیزی سے لگ رہے ہیں تیزی سے ان پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں کا ویو آپ کو ہم نے دکھایا اور اب ہم آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم گوادر سٹی آپ کو دکھائیں گے اور گوادر پورٹ دکھائیں گے یہ پورٹ جو کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان جیوے پاکستان جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پوائنٹ پر اور یہ وہ ویو ہے جہاں سے آپ کو میرے سیدھے آت پہ مہرین ڈرائیف اور میرے الٹے آت پہ گوادر پورٹ اور میری بلکل پشت پہ بیک پہ آپ کو گوادر سٹی نظر آ رہا ہے اور جب آپ گوادر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فلیگ وہاں سے نظر آتا ہے سبز ہلالی پرچم اور یہ بہت ہی خوبصورت اور پور امن شہر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوادر سٹی ہے اور یہاں سے یہ وہ ایگزیکٹ وہ پائنٹ ہے اب اس کو زیرو پائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ سخت شروع ہو رہی ہے اور گوادر کا آغاز ہو رہا ہے وہ گیٹوے پاکستان کے لیے جو خاص طور پر ڈیویلومنٹ کے پائنٹ آف یو سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں اور یہ پاکستان کا گیٹوے ہے گوادر اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور یہ بالکل ایک ہیمر کی طرح ہے جو آپ اکثر پکچر میں بھی دیکھتے ہیں رائٹ کی طرف کلتا ہے اور پاکستان کی حدود کا یہ آغاز گوادر کا اور پورا پیچھے بلوچستان اور پھر پاکستان کنیکٹ ہوتا ہے اور یعنی پورے پاکستان کی جو سرخد ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے ہمارے سامنے بالکل ایرابین سی ہے اور یہ جو ڈیپ سی پوری دنیا میں اور یہ کالے پانیوں کی اور پانیوں کی جو جنگ ہے اس کا آغاز یہ اس سمندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دشمند بھی جو کوشش کرتا ہے کہ وہ یہاں کے آمن امان کو ڈسٹرپ کر سکے اور کچھ ایسے اناثر بھی ہیں جو ان کا آلہ کار بن جاتے ہیں لیکن آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیولپمنٹ کتنی تیزی سے ہو رہی ہے یہاں پہ کام کتنی تیزی سے ہو رہا ہے اور بڑا دل فریب مناظر ہیں یہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں اور ٹورسٹ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں گوادر سٹیڈیم جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا اٹریشنلی اس کو بڑی پذیرہ ملی اور اس اگزیکٹ اس لوکیشن کو بہت زیادہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے صرف یہی ہے یہ جو خوبصورت ویو ہے اس ویو کی وجہ سے یہ سب مہرین ہے یہاں مہرین ڈرائیو ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل میری سیدھے ہاتھ پہ اور بلکل بیک پہ گوادر سٹی آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست یہ شہر ہے اور وہ جو لوگ انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے بھی گوادر وزر کرنا چاہ رہے ہیں گوادر وزر کریں ٹورسٹ پوائنٹ آف یو سے بہت اچھا ہے اور ہمارے جو میڈیا پرسنس ہیں وی لاکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی زبردست یہ جگہ ہے اور ضرور وزر کریں پوری دنیا اس کو وزر کرنا چاہتی ہے اور خاص طور پر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرز بھی بنتا ہے کہ ہم اس طرح کی اچھے اچھے جو سپورٹس ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور ان کو پروموٹ کریں ان کی بات کریں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ پورے گوادر کو ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی خوبصورت اچھا ماحول ہے اس وقت تھوڑا سا فوگی بیدر ہے لیکن ویو بہت پیار ہے اور آپ کو مزہ آتا ہے یہاں آ کر آپ پورے پاکستان میں ٹرائول کرتے ہیں لیکن گواتر کا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں کی حالات سے ان یہ بہت پورا مند ماحول ہے چند اناثر ہیں جن کے پروٹس کی وجہ سے یہاں پر ڈیویلپمنٹ کے کام روک جاتے ہیں کام ہے سی پیک چونکہ گیم چینجر ہے نہ صرف پاکستان کے لیے یا یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بلکہ پورے خطے کی ڈیویلپمنٹ کے لیے سی پیک جو ہے وہ پورے خطے کو آگے لے کے جائے گا اور جو پاکستان کا ایک نیریٹیو بھی ہے پاکستان چونکہ خطے کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتا ہے امن امان کی بات کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو حالیہ افغانستان میں امن امان بہال ہوا پوری دنیا پاکستان کی اس امن کی کاوشوں کو سرہاتا ہے اس وقت بڑا زبردست یہ فوگی ویدر آپ بیکڈرون میں دیکھ سکتے ہیں اب بلکل بھی حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے بلکل سامنے نہیں دیکھ سکتے یہ خوبصورتی ہے اس گوادر کی اور یہ دیکھیں بلکل پیک ہو گیا بادل آ چکے ہیں بڑا زبردست امرو میں اس کو اکس بند کریں اور اس کے بعد آپ کو مزہ آئے گا کہ گوادر آپ کو کہیں گے کہ ہمیں بہت پہلے ویزر کر لینا چاہیے تھا اور یہی اس جگہ کی خوبصورتی ہے اور کے ٹونٹی ون نیوز کا یہ خاصہ ہے جس طرح ہم کراچی کی آواز ہیں سندھ کی آواز ہیں ہم بلوچستان کی آواز ہیں گوادر کی آواز ہیں اور گوادر میں اسی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ یہاں کے وہ پوائنٹس جو عموماً خبروں میں نہیں آتے اور نظر انداز ہو جاتے ہیں وہ پوائنٹس ہم آپ تک پہنچا سکیں اور دکھا سکیں کہ یہ گوادر کتنا اپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے یہ صبح بہت اپورٹنٹ ہے کیونکہ بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے اور اس ٹیک لائن کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہیں ہم نے بڑے کاؤز کو فوکس کرنا ہے بڑے چیزوں پر اپنی نظر رکھنی ہے اور پوزیٹیویٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کچھ لوگ شور شرابہ کرتے ہیں اعتزاج کی وجہ سے بہت زیادہ ماحول بھی حراب ہوتا ہے لیکن آپ نے فوکس رہنا ہے اور پاکستان یوت کو پروموڈ کرنا ہے ہمانے ساتھ رہی گیا ہم آپ کو گوادر کی خوبصورتی بلوچستان کی خوبصورتی مزید اس کے جو خوبصورت ویوز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی آپ دیکھیں میری بکل رائٹ ہینڈ پہ بیگ پہ پاکستان پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا یہ فلیگ ہوٹا ہے اس وقت جو بیدر ہے فوگی ہو گیا بلکل آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسا صاف ستھرا ویدر تھا اور یہ اچانک فوگی ہو گیا یہی گوادر کی خوبصورتی ہے اور یہی بلوچستان کی خوبصورتی ہے یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے چیز کو بیٹنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ آئیں آپ یہاں پہ آئیں وزٹ کریں چیک ان کریں پروموٹ کریں بلوچستان کو اور بڑا ضروری ہے چونکہ ڈیجیٹل اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں جب آپ چیک ان کرتے ہیں پھر آپ پکچرز بناتے ہیں وہ آپ اپنے سوشل کاؤنٹس پہ شیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا اٹریکشن گین کرتی ہے اس اٹریکشن کی وجہ سے بلوچستان پروموٹ ہوتا ہے گوادر پروموٹ ہوتا ہے یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ آپ ویسے ہی ظاہر ہے آپ ڈیجیٹل پہ ہوتے ہیں آپ اپنے سوشل ہینڈل سوشل ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ مینچن کر دیں گے جگہ کا ہیشٹیگ گوادر ہیشٹیگ پاکستان پوائنٹ یہ وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کرنے سے اس ایریا کو پاکستان موسیقی